یا ایوہ اللزین آمنو اے میری باتیں ماننے والو ایک اور کام کرو اجتنبو قصیرم من الزن ان بعضو ظن عصم اب قرآن کا ایک اگلا لا اور ایک اگلا ڈونٹ آگیا کہ اے ایمان لانے والو تم اجتناب کرو اجتناب کا مطلب ہے کہ پہلو تہی کرو اسے الگ رہو اسے ابسٹننس کا طریقہ اختیار کرو یعنی اس چیز کو بلکل مت اپناو کس چیز کو گمان کو اور کیوں نہ اپناو کچھ گمانوں کو کیونکہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہے گمان کا مطلب کیا ہے گمان کہتے ہیں اس رائے کو اس خیال کو اس اپینین کو اس رائے کو جو خود سے خود انسان قائم کر لیتا ہے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی تصدیق یعنی کوئی تحقیق نہیں کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی کسی چیز کے بارے میں علم نہیں اور خود سے خود بیٹھ کے قرائے قائم کر لی یہ گمان ہے گمان بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتے ہیں ایک حسن زن یعنی اچھا گمان اور ایک سوے زن یعنی برا گمان تو یہاں پہ کون سے گمان کو کون سے زن سے منع کیا گیا سوے زن یعنی کسی برائی یعنی کسی کے غلط کام کے حوالے سے بد گمانی کرنا اس کو منع کیا گیا ہے یاد رکھئے گا یہ جو بد گمانی اور سوے زن ہے یہ بھی محبتوں میں بگاڑ ڈالنے تعلقات میں شگاف اور دراریں ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے اور آپس کی محبتیں ختم کرنے اور مٹانے کا اور بلکہ بغض اور کینیں داخل کرنے کا وسیلہ بن جاتا ہے مثلا اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں آپ سوچیں کہ کچھ ایسی حالت ہوئی کہ ایک خاتون ہے اس کے بیٹے کو بہت ہی اچھی سی ملازمت ملتی اور وہ دعوت کرتی اپنے عزیز و اقارب کو بلاتی لیکن دعوت کے موقع پر اس خاتون کی نند یعنی اس بچے کی پوپی جو ہے وہ پہنچتی نہیں اب این ممکن ہے کہ یہ دعوت دینی والی والدہ جب دیکھتی ہے کہ اس کی وہ نند اس محفل میں حاضر نہیں ہوئی بلائے جانے کے باوجود تو بغیر تحقیق کے یہ اپنے دل میں سو قسم کی بد گمانیاں قائم کر سکتی ہے مثلا وہ یہ سوچ سکتی ہے بلکہ یہ قیبی سکتی ہے کہ دیکھا میں جب اس کو دعوت دینے گئی تھی تب ہی وہ میرے بیٹے کی اس ترقی پر جلب انکر راہ ہو گئی تھی پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ تو میری خوشی میں خوشی نہیں وہ تو ہماری کسی بھی بھلائی ہے ہماری خیر کے کام میں حسد کرتی ہے اور وہ تو ہمارے گھر آ کے ہی خوش نہیں ہوتی راضی نہیں ہوتی بہت سے بد گمانیوں کی گرہ دل میں جب باندھ لی جائے گی تو این ممکن ہے کہ وہ کبھی یہ بات کی تحقیق نہیں کرے گی کہ ہو سکتا ہے نہ آنے والی شاید بیمار ہو گئی ہو وہ شاید بیمار ہو گئی ہو اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو گھر میں کوئی اور کرائسز کو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ اس کی خبر گیری کے لیے نہ گئی اور وہ پھر اپنی بد گمانیاں اور یوں کیا ہوگا محبتوں کا شیرازہ بکھر جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی اپس میں مسلمانوں کے تعلقات کو خوبصورت سے خوبصورت رکھنے کے لیے ان بد گمانیوں سے بچنے کی تاقید کر رہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے بچ جانا کہ ان میں سے کچھ بد گمانیاں گناہ تک پہنچ جاتی صحابہ اکرام کو تو جب کچھ احکامات بتائے جاتے تھے تو ان کا رویہ ان کا رویہ بہت ریاکٹیو ہوتا تھا بہت رسپونسیو ہوتا تھا اور وہ اپنی کریکشن فوراں ساتھ ساتھ کرتے تھے ایک واقعہ آتا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا کہ آپ آپ مسجد نبی میں ایک دن کچھ صحابہ اکرام کی معیت میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے بات کے سلسلے میں آپ نے اقدم سے یہ فرمایا کہ اب دیکھنا وہ شخص جو دروازے سے داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نگاہیں دروازے کی طرف منتقل کر کے منتظر تھے کہ اب کون شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عبداللہ دروازے سے اس انداز میں داخل ہوئے کہ وضو کا پانی ان کے وضو کے آزاز سے ٹپک رہا تھا اور وہ آکے محفل میں پیٹھ گئے صحابہ اکرام کے دلوں میں رش کی کیفیت صحابہ اکرام کے دلوں میں رش کی کیفیت اور پھر اس پر راوی کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر یہی معاملہ پھر سرونما ہوا آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اب جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر اگلے دن پھر اسی کیفیت میں گویا وضو کا پانی وضو کے آزاز سے ٹپک رہا اور آکے محفل میں بیٹھ کے اب صحابہ اکرام کے رش کی کیفیت بڑھ گئی تیسرے دن پھر راوی کہتے ہیں وہی کی وہی روداد پھر رونما ہوئی اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی وہ خوش نصیب تھے جو اس دفعہ پھر دروازے میں سے داخل ہوئے اور یہ خوش قبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک نہیں دو دن نہیں تین تین دن لگا تار جب ان کو نصیب ہوئی تو صحابہ اکرام کے رش کی حد نہ رہی ایک صحابی کے رش کی کیفیت تو یہ کہ کہتے ہیں کہ میں تو جب محفل برخواست ہوئی تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک جلا گیا انہوں نے مجھے اپنے گھر میں مہمان بنایا میں کچھ دیر قیام کرنے کیلئے نیت سے اس لیے گیا تھا کہ وہاں رہوں وہاں میں دیکھوں اور میں یہ دیکھوں اور پھر اپنا بھی محاسب اور کمپیریزن کروں کہ یہ کونسی ان کی بادات کا ان کے اخلاق ان کے معاملات ان کے صبح و شام میں کونسا ایسا رویہ ہے جو میرے میرے صبح و شام میں نہیں تھا کہ میں اپنی اصلاح کرلوں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا لوں کہتے ہیں تین دن تو میں نے ان کے گھر میں قیام کیا کیونکہ مہمان کا حق تین دن تک ہے نا تو کہتے ہیں کہ تیسرے دن حضرت عبداللہ میرے پاس آئے اور مجھے میرے آنے کی وجہ دریافت کی اس پر کہتے ہیں کہ میں نے ساری رودات سنائی اور پھر میں نے ان سے ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی وجہ پوچھی کہ آپ کونسا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اتنی بڑی خوشخبری کے امیدوار ہیں حضرت عبداللہ بھی اپنا محاسبہ اور اپنے عمال اور اپنے رویہوں کو پرکنے لگے لیکن یہ صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میرے کونسا عمل ہے دیکھیں نا سادگی کتنی اور آجزی اور انکساری کتنی ہے ہم تو چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اس کو اتنا بڑھاتے ہیں پھولاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی کتنی بدگمانیوں میں اور کتنی زیادہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ اتنے نیکوکار ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کوئی ایسا عمل نہیں پاتا بہرحال گیانے والے مہمان جب رخصت لے کر اجازت لے کر رخصت ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ میں دہلیس تک ہی پہنچا تو پیچھے سے مجھے حضرت عبداللہ نے پکارا اور کہا کہ میرے بھائی میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ یعنی ہمیشکی کے ساتھ بڑی پرسیویرنس اور ریگولیارٹی کے ساتھ کرتا ہوں اور وہ میرا عمل کیا ہے کہ میں روز رات کو سوتے وقت میں روز رات کو سوتے وقت اپنے دل کا بڑا سخت محاسبہ کرتا ہوں یعنی اپنے دل کی حالت کو پرکتا ہوں کس حوالے سے اس حوالے سے کہ کہیں میرے دل میں کسی اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے کوئی کینا کوئی کھوٹ کوئی کھپٹ اور نرازگی اور خفگی کے جذبات تو نہیں تو یہ ہے وہ محاسبہ جس نے ایک نئی دو نئی تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسجد نبوی میں تین دفعہ پہ در پہ لگاتات جنت کی خوشخبری کا ذریعہ بنا دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے دلوں کا محاسبہ کر کہ اپنے دلوں کو ان بدگمانیوں سے بچانے کی توفیق اطاف فرمائیں